اللہ کے دین کے لئے جو آگے بڑھتا ہے اللہ پاک بھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں صحابہ کے صفات ہیں جب ان کے کان میں اللہ کے دین کے آواز پڑھتی تھی تو سب سے پہلے وہ آگے بیٹھتے تھے دوسرا مل مل کر بیٹھتے تھے تیسرا جو ہے عدب کے ساتھ جو ہے بات کو سنتے تھے چوتھا عمل کرنے کی نیت سے بات کو سنتے تھے اور پانچ ماہ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بات کو پہچانے کی نیت سے سنتے تھے تو اللہ پاک جو ہے سننے کے بعد ان کو عمل کرنے کی توفیق دے دیتے تھے صحابہ کی جندگی جو ہے نمونہ ہے نمونہ سرکار دعالم تاردار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہیں جو بھی ان کی اتباہ کرے گا ان کو ہدایت ملے گی انہیں جنت میں ان کا پروس ملے گا اس لئے جو ہے ہمیں جب بھی ہمارے کان میں آواز پڑے کہ اللہ کے دین کی بات ہوگی تو ہمیں آگے بڑھنا ہے مل مل کر بیٹھنا ہے اپنے آگے جگہ نہیں چھوڑنی عدب سے دھیان سے عجمت کے ساتھ بات کو سننا ہے اور عمل کرنے کی نیئے سے بات کو سننا ہے عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے کی نیئے سے بات کو سننا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلا آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلا آل عبراہیم فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ بھائے درست شریف پڑھ لو اللہم صل على سیدنا وَحَبِيبَنَا وَنَبِيَنَا وَشَفِيَنَا وَمُولَا آلَمَحَمَّدِ وَبَارِكَ صلی اللہ بھائے دوستو مجھ رکھو ایک تو ہمارے سامنے دنیا کی جندگی ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں اور ایک ہمارے سامنے آنے والی آخرت کی جندگی وہ ہمیں نظر نہیں آتی دنیا کی جندگی نظر آتی ہے اور آخرت کی جندگی نظر نہیں آتی دنیا کی جندگی جو ہے وہ پیدا ہونے کی دن سے شروع ہوتی ہے اور جید دن موت آتی ہے اس دن جندگی پوری ہو جاتی ہے آخرت کی جندگی موت کے دن سے شروع ہوگی موت کے دن سے پھر وہ جندگی کبھی ختم نہیں ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی جندگی آخرت کی جندگی سمجھانے کے لیے اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کے اندر میں اس نقصے کو لائیں کہ پوری دنیا جو ہے پوری دنیا آسمان اور زمین کے نیچے یہ دنوں کے بیت میں جو خالی جگہ ہے وہ ساری کے ساری رائے کے دانوں سے بھر دی جاوے اور ایک چڑیہ اس کو بٹھائی جاوے اور اس کو یہ حکم دیا جاوے کہ ایک دانہ اٹھا کے کھا لے پھر ایک ہزار سال تک اس کا انتجار کر ہزار سال پورے ہو جاوے پھر دوسنا دانہ اٹھا کے کھا جاوے یہ بتلایا کہ دانے کھاتے 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 کتم ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کی جندگی ختم نہیں ہوگی آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لئے جندہ رہنا ہے وہ موت نہیں ہیں دنیا میں تو ہر جاندار کو اللہ نے موت رکھی ہے اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جتنی جاندار چیزیں پیدا فرمائی ہے ایک دن اس کو موت آنی ہے موت اور موت کے بعد یہ دنیا چھوڑا اور آخرت میں آنا ہے اس سے ایک سار نے کہا آگا اپنے موت سے کوئی بشر نہیں ساما سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں آگا اپنے موت سے کوئی بشر نہیں ساما سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ایک پل میں کیا ہو جائے گا کسی کو معلوم نہیں اس لئے یہ دنیا کی جو زندگی ہے اور آنے والی آخرت کی جو زندگی ہے وہ دین سے بنے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتے کو جس نے آپ کا کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ تین جمعہ داریاں دیکھ رکھیں تین جمعہ داریاں سب سے پہلی جمعہ دار یہ دی کہ آپ جو پورا دین دیکھ رکھیں پورا دین یہ پورے دین کو جندگی میں لانا ہے اور دوسری جمعہ دار یہ دی کہ اس پورے دین پر عمل کر کے جندگی گزارنی ہے اور تیسری جمعہ دار یہ دی کہ یہ دین کو گائیبین تک پہنچانا ہے اپنی جات سے لے کر اپنا گھر ہے محلہ ہے بستی ہے علاقہ ہے ملک ہے اور پورا عالم اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ دین کیسے پہنچے اس کی محنت کرنی ہے اور محنت بھی نیت کر کے کرنی نیت اگر نیت کر کے صحیح طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ پاک جو ہے اس کے نتیجے کو ظاہر کریں گے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لئے نبی بنا کر بھیجا تھا اب آپ کے بعد کو نئی بھی آنا والا نہیں ہے جب آپ کو اللہ پاک نے نبوت دی تو دو محنت ہے دی دو محنت ہے ایک نبوت والی محنت دوسری خط میں نبوت والی محنت نبوت والی محنت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنا کے دنیا میں چلانا اور خط میں نبوت والی محنت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناتے ہوئے دوسرے دیندار بنے اس کی محنت کرنے کی اور اس محنت کو نبوت بلنے کے بعد جو ہے آپ نے تیرہ سال مکھی جندگی میں محنت کر کے دکھلائی آپ جو ہے گھر گھر جاتے تھے دردر جاتے تھے گلی گلی جاتے تھے ایک ایک انسان کے پاس میں جاتے تھے اور جا کر جو ہے کہتے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی ہر ایک کو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی پہچان کر رہا ہے اللہ کی پہچان کہ لوگوں اللہ کو پہچان ہو اللہ کو میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھے پہچان ہو تیرہ سال مکہی زندگی کے اندر میں پہچان کر رہا ہے اور جو بھی آپ کا کلمہ پڑھتا تھا وہ اس کام کے اندر میں لگ جاتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جندگی اٹھا کر آپ دیکھو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جندگی اٹھا کر دیکھو عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جندگی اٹھا کر دیکھو حضرت عائلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جندگی اٹھا کر دیکھو تمام صحابہ کی جندگی اٹھا کر دیکھو گے تو کلمہ پڑھنے کے دین سے لے کر موت تک جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو دین کی محلن لگا رکھا اور لوگوں کو جا کر کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے بن جاؤ جیسا ایمان ہمارے پاس میں ہے ایسا ایمان بنا لو جیسے نماز ہمارے پاس میں ہے ایسی نماز بنا لو جیسا ہمارے پاس دین دے کر گیا اللہ کے نبی وہ دین کو اپنے زندگی میں لے آبست ہر جگہ سیمپل بن گئے سیمپل اور لوگ آپ کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر اسلام کے اندر میں داخل ہوتے تھے اسی طریقے سے صحابہ نے جب قربانیہ دی تو اللہ پاک نے اس دین کو تابین کے اندر منتقل کیا اور تابین نے قربانی دی تو تبہ تائم نے دین منتقل ہوا تبہ تابین نے قربانی دی تو اولی اللہ میں دین منتقل ہوا جتے بھی اللہ کے ولی دنیا میں آئے ہیں ان اللہ کے اولیاء کی زندگی کو دیکھو گے تو سو فیصد دین سے بھری ہوئی تھی حضرت گوست پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو آپ حضرت خاجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو حضرت نجامنین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو صابیر کریر الحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو ہماری زندگی اور ان کی زندگی سامنے رکھو میج کھاتی کی نہیں کھاتی لباس کے اندر میں چہرے کے اندر میں چوبیس گھنٹے کی زندگی سامنے رکھو کہ میج کھاتی کی نہیں کھاتی ان کے ساتھ اگر دل میں محبت ہوگی یہ محبت کا جہور ہوگا جنہیں جسم پر کہ ہم آپ کے طریقوں پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے اور یہ جمعہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیویس سال تک محنت کر کے سمجھائی تیویس سال تک تیرہ سالہ مکی زندگی اور دس سالہ مدینی زندگی اور مدینہ منورہ جانے کے بعد دس سال کے اندر میں صحابہ کو ڈیڑھ سو سبر کا ڈیڑھ سو اور آپ نے پچیس سبر کے خود اور صحابہ کو ڈیڑھ سو سبر کروائے کبھی ادھر پہ جا کبھی ادھر پہ جا کبھی ادھر پہ جا اور پھر آپ نے آخری حج کیا جس کو حجت الویدہ کہتے ہیں جب صحابہ کو پتا چلا کہ اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جانے والے ہیں تو بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ تیار ہو گیا حج کرنے کے لئے جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ کے بار ایک جگہ ہے جس کو جو الحضیفہ بھی کہتے ہیں بیر علی بھی کہتے ہیں وہ سارا مجمع پہنچ گیا اور ہر ایک کو اجازت دے دی حج کی تین قسمیں ہیں ایک تمتو ہے ایک کنانے کی فراد ہے دعا سب نے جو ہے ابھی تو ماشاءاللہ بہت ساری سہولتیں اور بہت ساری آسانیہ ہو گئی ہیں کہ بہت بڑی مجید بنی ہوئی ہیں وہ گسل کھانے بھی ہیں بیت الخلا بھی ہیں وہ جو کھانے بھی ہیں سارے بنے ہوئے ہیں ابھی کوئی تکلیف نہیں ہوا پڑا وہ جمعانے میں اتنے سارا انتظام نہیں تھا تو ہر ایک نے جو ہے وہاں حیرام باندھا اور دو رکعات نماز پڑی اور پھر وہاں نیت کی نیت کے بعد جو ہے لبیق کا پڑھنا ضروری ہے اللہ کے نبی نبی لبیق پڑی لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق اِنَّ الْحَمْدَ وَنِعْمَدَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شریک لک وہ صحابہ نہیں پڑی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے لبیق پڑھتے ہوئے مدینہ سے چلے ہیں راستے میں ہر منجل پر آپ جمع داری کا احساس جلاتے رہے دیکھو ایک جمع داری میں جہنے والا ہوں ایک جمع داری دینے والا ہوں اور مکہ کے قیام کے جمعانے میں بھی آپ جمع داری کا احساس جلاتے رہے جب جل حجہ کی آٹھ تاریخ آئی تو جن کو تموت تو کرنا تھا انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اس سے مکہ مکرمہ آنے کے بعد تواف کرنے کے بعد صحیح کرنے کے بعد حلق کرانے کے بعد اپنے احرام کو کھول دیا پھر آٹھ تاریخ کو باندھا اور پھر حج کے نیت کی وہاں سے تو سب نے جو آٹھ تاریخ کو احرام باندھ کر حج کے نیت کر کے پورا کافلہ مینہ میں پہنچا اور مینہ میں پانچ نماز ادا کی ہر نماز کے بعد یہ جمع داری کے احساس جلاتے رہے ہیں جہور پڑی احسار پڑی مگرے پڑی عشاء پڑی اور فضل پڑی اور فضل بننے کے بعد پھر عرفات کے سارا کافلہ چلا عرفات کے سارے یہ حج کا ایک فریجہ ہے جب تک حاجی عرفات میں نہیں پستماتا اس کا حاج نہیں ہوتا وہ وہاں جانے کے بعد صرف دو نماز ادا کرنی ہیں جہور اور احسار اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے جوال کے بعد سے لے کر صبح سادی تک کا وقت کافلہ پورا مہنسہ عرفات کے میدان کے اندر میں وہاں پر ایک مجنس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتے صحابہ ساتھ میں تھے ان سب کو ایک جگہ جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد یہ فرمائی کہ میں اللہ کے پاس سے جو دین لے کر آیا تھا یہ پورا کا پورا میں نے آپ تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچایا صحابہ نے سب نے ایک آواز کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا پورا دین ہمارے تک پہنچا دیا آپ پورا دین دے کر گئے ہیں اگر اس دین کے اندر کوئی آدمی جو ہے گھٹاڑا کر دے وہ آدمی گمرہ ہو جائے گا اور اس دین کے اندر بدھارا کر دے وہ بھی آدمی گمرہ ہو جائے گا آپ پورا دین مکمل دے کر گئے ہیں تمام صحابہ نے اقرار کیا اس بات کا بلکہ اس بات کا بھی اقرار کیا کہ اس دین کا آپ نے حق بھی ادا کر دیا پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے پھر آپ نے آسپان سے امولی کا اصارہ فرمایا کہ یا اللہ تو بھی گواریے یہ تیرے بندے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو دین دنے مجھے دیا تھا یہ پورا کے پورا میں نے ان تک پہنچا دیا اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اس کا حق بھی ادا کر دیا پھر آپ نے جمعہ دارے دی دیکھو ہے پورا دین دے کر تمہیں جا رہا ہوں اس پر دین کو اپنے زندگی میں باقی رکھی ہو اس پر عمل کری ہو اور اس دین کو تمہیں غائب دک پہنچانا ہے غائب دک اپنے گھر سے لے کر پورا عالم اور خیامت تک کے لئے جب یہ جمعہ دارے دی تو صحابہ کی چیخیں نکل کی چیخیں رونے مر لگے دھاڑے مر کر رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے اور دعوے میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی نے ہم کے ایک جمعہ دارے دی ہے اگر اس کو ادا نہ کیا تو موت آنی یہ ہے ہم جنہیں مرنے کے بعد ارے سامنے ہم کیا مولے کر آئیں گے نبی کے حد پر کیا مولے کر جائیں گے جو دین جو دین نبی ہمیں دے کر گئے ہیں اگر اس کا آقادہ نہ کیا ہم کیا مولے کر جائیں گے یوں کر کے روتے رہے گروب تو کچھ میدان میں روتے گروب تک جب سورج گروب ہو گیا پورا کافلہ جو ہے مدلفہ کے میدان کے اندر میں آیا اور رات پھر اس میدان میں روتے رہے رات دین پھری رات اور وہاں سے فضل کی نماز پڑھنے کے بعد پھر پورا کافلہ جو ہے مینہ میں آ گیا اور مینہ کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ کافلہ مکہ مکرمہ میں آیا اب آخری تواب کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ کے نبی بھیوں فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ اے اللہ کا گھر تیری تو میری آخری ملاقت ہے اب دوبارہ ہم لوڑ کر نہیں آئیں گے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ اے اللہ کا گھر ہمارے نبی نے ہمیں ایسی جمعہ داری دی ہے کہ ہم بھی دوبارہ لوڑ کر نہیں آئیں گے تواب کر رہے ہیں تواب کر رہے ہیں تواب پورا کرنے کے بعد دو رکعہ نماز پڑی ماں پر وہ خوب روئے اور دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد جب چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے صحابہ جب چلے ہیں تو اللہ کے نبی بیت اللہ کو مرمڑ کر دیکھ رہے ہیں صحابہ مرمڑ کر دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کو روتے ہوئے اللہ گھر کو چھوڑا ہے اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد صحابہ جمعیداری کو ادا کرنے کے لئے ہر حال کے اندر میں تیار رہے کوئی حال بھی جمعیداری کو پورا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہے ڈیم جنی بچے بھی تیار جوان بھی تیار بوڑے بھی تیار عورتیں بھی تیار اللہ کے دین کے تقاضے پر ہر حال میں تیار رہے یہ ہماری جمعیداری ہے اپنے آپ کو دیندار بنا کر اس پر عمل کرتے ہوئے یہ دین کو دنیا میں پہنچانے کی محنت اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے بستی میں اپنے علاقے میں اپنے ملک میں اور پورا عالمی دین کیسے پہنچے اور قیامت کے لئے کیسے پہنچے اس کے لئے صاحب نے قربہ نے دی تھی اور پوری دنیا میں پھیل گیا پوری دنیا میں ہمارا جماعت دیکھیں جوڑن جانا وہ جوڑن تو وہاں پر مرکز ہے بہت بڑا بنا ہوا تو مرکز کے تیریس پر ساتھی اثر کے بعد چڑھے تو وہاں لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے اس سرزمین پر جوڑن کی تیتیس ہزار صحابہ آرم کر رہے ہیں تیتیس ہزار صحابہ جہاں جہاں صحابہ آرم کر رہے ہیں سورج گروہ ہونے کے پہلے اگر دیکھو آپ پر چڑھ کے کیونکہ پالی پر بسا ہوا ہے پورا جوڑن تو سفیدی ہے جو سفیدی یہ جمین پر سے آسمان پر جاتی ہے وہ دیکھو گا آپ اور جو ہے صحابہ کی قبروں کی جارت کے لئے جب نکلے تو حضرت ماج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پہنچے امجینے یہ سن لکھا تھا کہ ان کے لڑکے کی قبر اور ان کے دن قبر ساتھ میں ہے وہ اس میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے یہ سنا تھا تو ہمارے رمائے کے لئے اندر جاؤ امجینے اندر گئے اور جا کے دیکھا اور باقی رکھی ہوئی تھے امجینے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں آج میں تم سے محبت کرتا ہوں مدینہ چھوڑ کر وہاں آکر آرم کر رہے ہیں وہاں پر یہ ایک صحابی کے مزار پر پہنچے ان کی سوانے لکھی ہوئی تھے وہاں اس میں لکھا ہوا تھا کہ بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا ماں نابی نہ تھی تو ماں کو یہ تمنہ تھی ان کی پروریس کے اندر سے نیت کرتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہونے کے بعد اللہ کے دین کے تقاض میں کام آجاوے اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو جاوے جب تقا جاتا تھا وہ جاتے تھے تو ماں کی دعا لے کے جاتے تھے کہ اممہ دعا کروں میں جا رہا ہوں تو اممہ ان کو دعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب کرے لیکن وہ فاتحہ ہو کر باپی جاتے تھے جیت کے باپی جاتے تھے ایک مارکہ میں جانا کے لئے جب تیار ہوئے جا کے ماں سے کہا ماں جا رہا ہوں دعا کری ہو تو ماں نے ان کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا تو سر پر لوہے کی ٹوپی تھی ہے اممہ نے پوچھے بٹا یہ کیا ہے اممہ یہ لوہے کی ٹوپی اچھتے پہنی ہیں کہ دشمن کی طرف سے کا تلوار کا گبارہ جاوے تو اسے سر بچ جاتا ہے پھر جسم پر ہاتھ پھیرا تو لوہے کا بکتر پہنا ہوا تھا کہ دشمن کی طرف سے کا تیر کا حملہ ہو جس سے جسم کی حفاظت ہے ماں نے یہ سن کر انہا لیلہ پڑھی کہ بیٹا ہے میں تو تجھے اللہ کا راستے میں سید ہونے کے لئے بیج رہی ہوں تو تو بچنے کے لئے جا رہا ہے تیری نیت سید ہونے کی نہیں ہے تیری نیت بچنے کی ہے میرے سید ہونے کیا لے کہ اللہ میرے بچوں کو تو خبول کر لے کہتے ہیں ماں کے جملوں کو سن کر وہ نے فوراں ٹوپی اُتار لی بکتر بھی نکال لیا اور لکھا تھا کہ کورتہ بھی پرکہ نکال لیا اور جوان ننگے بنانے گئے اور جا کر شہید ہو گئے شہید ہو گئے اور ایک جنگ ہوئی ہے جوڈن کے اندر میں ہم لوگ دو ہزار دو میں گئے تھے تو ہم لے کے ساتھی مجارت کے لئے اس میدان میں تو وہاں کولیج بنوی تھی نصاروں کی یہ جمعی نصاروں نے خرید لی تھی اور وہاں کولیج بنوی تھی لڑکیوں کی تو وہاں کے ساتھی بتا رہے دے کہ دو سال پہلے یہ دو ہزار دو میں اگر تم آتے ہیں یہاں پر اس میدان میں تو سورج گلو ہونے سے لے کر صبح صادق تک اس پورے میدان کے اندر میں گھوڑوں کی چیخنے کی آواز اور تلواروں کی ٹکرانی کی آواز آتی تھی یہ دو سال میں یہ کولیج بن گئی وہ آوازیں نہ بنو گئی یعنی ایسی قربان تھی صحابہ نے ایسی قربان یہ کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر اللہ کے راست مجھا کے اپنی جانوں کو دے دی اور قبر بنا دی ماں پر یہ ایک جماعت کو اللہ کے نبی لبانہ پر مدینہ منورہ سے کہ دیکھو یہ تمہارے جمع دار ہیں اگر یہ شہد ہو جاوے تو ان کو امیر بنانا یہ سید ہو جاوے تو ان کو امیر بنانا اور جو ہے یہ بھی سید ہو جاوے تو مشورہ کر لینا اور جمع دار بنا کے کام کرتے رہنا اب جب روانہ ہوئے تو اس میں ایک صحابی نے امیر صاحب سے رضا مانگی جمعہ کا دن تھا کہ امیر صاحب اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے یہ ہو کر رہے گا امجنی اب دوبارہ آئیں گے نہیں مدینہ میں مجھے جرہ اجازت دے دو میں جمعہ کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے آ جاؤں آپ کو حالانکہ رجا لے کر آئیں رجا لے کر آگے جمعہ دروانہ ہوگی جمعہ کی نماز پرانکہ اللہ کے نبی تشریف لائے نماز سفارے کو ان پر نظر پڑھی کہ عبداللہ ہم نے تمہیں جماعت بنات تم کیسے تھر گئے ارد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچے آخری آخری جماعت کے نماز پرانکہ لئے ٹھہرا ہوا ہوں میں میں ابھی جا کے مل جاؤں گا ابھی جا کر کہ عبداللہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جماعت بھی کتنا بحاصلہ ہوا کہ اللہ نے آدھا دن کا ہی پہنچ جاؤں گی کہ آدھا دن کا بحاصلہ نہیں ہوا بلکہ پانچ سو سال پیچھے رہ گئے وہ جماعت پہلے جائے گی جنت میں بعد میں آپ کو جانے کا موقع ملے گا واقعہ نے دیکھا کہ امیر صاحب اور عبداللہ امین جعفر رضی اللہ عنہ کے بقبر ساتھ میں اور عبداللہ امین روا کی جو ہے پچاس پھٹ دور ہے ان سے کبھر کسی اور کام کے لئے نہیں رکھے تھے شریف اللہ کے نبی کی پیچھے جماع کی نمبلہ کے رکھے تھے ہم جنہیں اور کس کام نہیں تھا تو یہ جمعہ داری ادا کرنے کے لئے وہ مدینہ ملبلہ کو چھوڑ کر چلے گئے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات فرمائے تھی کہ جو دین دے کر میں جا رہا ہوں دین اگر دین کو فیلانے کے لئے جتنا مجھ سے دور جا کر اپنی جان کو دھو گے اتنا کل جو ہے قیامت میرے قریب ہو گئے اور جندس میرے قریب ہو گئے تو یہ چیز صحابہ کو مدینہ ملبلہ چھوڑنے پر تیار کر دیتی تھی اور نبی کو چھوڑنے پر تیار کر دیتی تھی حالی ایک مرتبہ ہم لوگ مدینہ ملبلہ میں تھے اور ایک ساتھی حجیوں کو جارت کرانے کے لئے لے جا رہا تھا تمبین کے ساتھ ہوگی جب بس جو ہے جنت الباقی کے پاس جا کے کھڑی رہی تو تارف کرا رہا تھا قبروں کا ریور سے لے کر جب بیچ میں آیا امجینی تو میں نے اس سے پوچھا گیا نظیر بیون کے نام تھا میں نے کہا ایک بات پوچھوں آپ کو کہیسا پوچھو میں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ مکی جندگی کی محنت اور دس سالہ بدنی جندگی کی محنت تیویس برس تیویس برس کے محنت کے نتیجے میں ایک مجمع ایک لاکھ اور سویس زر کا تیار ہوا تھا اور دوسری بات علماء اکران بتلائی کہ ایک لاکھ اور پہتیس زر کا مجمع تیار ہوا تھا تو یہ جنت الباقی ہے اور یہ پورا مدینہ منورہ ہے جنت الباقی میں کتے صاحب آرم کر رہے ہیں اور مدینہ میں کتے آرم کر رہے ہیں اور منکہ مکرمہ کے اندر میں سب سے بڑا قبرت جنت المالہ ہے تو وہ قبرستان اور مکہ کی سرجمین جو ہے وہ کتے صاحب آرم کر رہے ہیں بتاؤ کے آپ پیچھا سوڑے دے تو خاموش رہا ہوا اور خاموش رہنے کے بعد کہ حاجی صاحب میں لوگوں کو چالیس سال سے جہرت کرا رہا ہوں یہاں مدینہ منورہ کسی نے بارہ ہزار بتلائے کسی نے چودہ ہزار بتلائے مجھے باقی کہاں چلے گے یہ ایک لاکھ اگر چھوڑی چار سمجھو تو ایک لاکھ میں دس سال ہوگی وہ کہاں گے اور پہتیس سال آپ جڑو دو کہاں چلے گی تو جمع داری کو ادا کرنے کے لئے آپ پوری نیم پھیر گئے تو اللہ تعالی نے جمع داری کو ادا کرنے کے بنیاد پر اپنی رجا کا پرمنہ دے دیا کہ میں تم سے راجی ہو گیا اور تم مجھ سے راجی ہو جاؤ اب بتاؤ انہیں جس سے اللہ راجی ہو جاؤے جس سے اللہ کے رسول راجی ہو جاؤے اس کی قابل میں کوئی شک ہو سکتا ہے صحابہ کے واقعات ہیں کہ ایک صحابی مدینہ منورہ میں بکرے لے کر آئے تسری مدینہ بکریاں آئے اور پوچھا کہ اللہ کے لیے میں کہاں تشریف لے گئے یہ تو آہت کے میدان میں گئے ہوئے ہیں کہ اچھا میرے نبی تو آہت کے میدان میں جا رہے ہیں اور میں مدینہ میں مروں کہ کیسے ہو سکتا ہے بکر یہ ہوا لے کیا اور مدین میں پہنچ گئے ہیں جب آہت کے میدان میں پہنچے ہیں اللہ کی نبی پر نظر پڑھی تو دور سے کہنے لے اللہ کا رسول میں بھی آ گیا اللہ کا رسول میں بھی آ گیا یہ کہتے ہیں جب آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کا نبی کے قریب پہنچ گئے تو دسمند کی طرف سے ایک جماعت آپ پر حملہ کرنے کیلئے آئی آپ نے فرمایا کہ جو ان کو ہٹا دے گا جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا اکیلوں نے مقابل کے اکیلوں نے سب کو ہٹا دیا ایسے تین مرتبہ نبت آئی تو تین مرتبہ آگے لے گیا جب جنت کی بشارت ملی ہے تو آگے بڑھ کے اور سعید ہو گئے کہتے سعید ہونے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سرانے کھڑے سرانے اور یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی تجھ سے راجی ہے اور میں بھی تجھ سے راجی ہوں اللہ بھی تجھ سے راجی ہے اور میں بھی تجھ سے راجی ہوں کہتے ہیں اللہ کی رجا جنت ہے اور اللہ کی ناراضی جہنم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بنا دی ان کی آخرت بھی بنا دی لا محدود جندی کے آخرت کی موت ان کی بنا دی قبر ان کی بنا دی حساب کتاب کینے اللہ نے اپنا مہمان بنائے ان کو مہمان اور نبی کے حوت پر پہنچے نبی خوش ہو گئے اپنے حوت سے پانی پلایا اپنے نور والے ہاتھوں سے اور کہتے ہیں میرا اور میرے والے کام کر گیا ہے جو کام میں نے مکہ میں کیا تھا جو کام میں نے مدین پاک میں کیا تھا اس کام کو کرتا ہو تو آیا ہم نے نہیں اس کام کو جس سے اللہ خوش ہو جس سے اللہ کے رسول خوش ہو اس کا کیا حساب بتا ہو یعنی بغیر حساب کتاب کے پل سرات پر سے آسانی کی طرح پار ہو کر ہمیشہ ہمیش کی جنت پر چلے گئے جاؤ وہ ہمیشہ ہمیش کی جندگی ہے ہمیشہ ہمیش کی جوانی ہے اور ہمیشہ ہمیش کا مکان ہے اور ہمیشہ ہمیش کی نعمت ہے ہم نے نہیں جن کو ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا اور ہمارے کانے نہیں سنا ہمارے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گجرا یہ شئی نعمت اللہ تعالیٰ جنت پر تا فرمائیں گے اس کے لئے جندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اپنی گجری جندگی پر اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اپنی گجری جندگی پر اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اور جو جندگی باقی ہے اس میں ہمیں نیت کرنی ہیں کیا نیت کرنی ہیں کہ پورا دین میں جو ہے سیکھوں گا پورے دین پر عمل کروں گا اور دین کو فیلانے کی دنیا میں محنت کروں گا صاحبہ نے پوری جندگی لگا دی اور ہمارے لئے کیا بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ہمت کر کے چار مہنے جو ہے سیکھنے کے لئے اللہ کے راست میں لکھ لو چار مہنے پھر سالہ نہ چلہ دو ہر مہنے تین نین دو روزانہ مشورے کی پابندی کرو روزانہ دو جگہ کے تعلیم کی پابندی کرو گھر کی اور مسجد کی اڑا ایک گھنٹے مسجد کو آباد کرنے کے لئے دو دو گستوں کی پابندی کرو اگر اس پابندی کے ساتھ میں چلو گے تو اللہ تعالیٰ حضیٰ ہماری دنیا کی جندگی بنا دیں گے اور آنے والی آخر کی جندگی بنا دیں گے اس کے لئے استعمال رکھے جاتے ہیں بھائی استعمال جو ہے اس لئے رکھا گیا ہے کہ ہماری جندگی میں اس کا فکر آ جائے اس کا احساس آ جائے کہ مجھ پر میرے نبی مجھے جمبے داری دے کر گئے ہیں اس پورے دین کو جندگی میں لانا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کو دنیا میں فیلانے کی محنت کرنی ہے اپنے گھر والوں کو دیندار بنا دے چلنا ہے اپنے محلے والوں کو دیندار بنا دے چلنا ہے اپنے شہر والوں کو اور دین پورے عالم میں پہنچے اس کی محنت کرنی ہے اگر نیت کر گیا محنت کریں گے چاہابنے مولے محنت کریں گے اپنے جلے محنت کریں گے نیت عالم کی ہوگی اتبار سے اللہ نے ہم کوئی ثواب بھی دیں گے اور اس کا اصلات کو پورے عالم میں ڈالیں گے آج پورے ہندوستان کے اندر میں جو اللہ نے کام پہنچا ہے اور دنیا کے چھ بر راجم ہیں ان چھ بر راجموں کے اندر میں اللہ نے کام کو پہنچا ہے کہ حضرت مہا علیہ السلام کی نیت کا نتیج ہے آپ نے عمال کو نیت کر کے کیا تھا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہا ہوں پورا دن اپنی زندگی میں لانے کے لئے کر رہا ہوں اور یہ پورا دن پوری عمد میں زندہ ہو جاوے پورے عالم میں زندہ ہو جاوے اس کے لئے اس کو کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے ہندوستان میں پہنچا دیا اور دنیا کے شہ پر راضی میں پہنچا دیا اس کے لئے بہت دوسروں کو حمد کر کے ارادہ فرماؤیں کہ آپ کے جو استعمال ہو رہا ہے وہاں سے ماساللہ چار سار منہ کی جماعتیں اللہ کے راستے میں جانا والی ہے اور چلے کی جماعت بھی جائے گی اس کے لئے ماساللہ بہت سار ہے اب ہم نے پہلے نام بھی دیئے دے کہ ہم چار منہ کے تیارے وہ ساری چار منہ کے ارادہ کریں باقیہ سارت دل میں جو بات ہے وہ کھڑو کے اپنے نام لکھانا شروع کریں بولے حمد کرے پھیل کرو ماشاء اللہ پھیل کون کرتا ہے اللہ کے بعدوں پر یقین کر کے اللہ پر بھروس کر کے کھڑو کے اپنے نام پیش کریں اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے آج تک اللہ نہیں کیا ہے آج جو رہا اللہ ہی کر رہے ہیں آئندہ اللہ ہی کریں گے ہماری نیر پر سارا معاملہ ہے بس کہ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ پر بھروس کر کے کھڑے ہوگے اپنا نام لکھاویں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماوے اللہ ان کی جان میں مال میں ایمان میں اللہ خوب برکت عطا فرما الحمدللہ اور بلے مہنسلہ اور بلے اور حمد کریں اپنی جاز سے بولیں اپنے گھر سے بولیں کہ میں انشاءاللہ تیار ہوں گے میرے گھر میں سے ایک آدمی دے دوں گا بتا جلی جلی بتا مہنسلہ ہم ارادہ کریں گے نکالیں گے اللہ محسوس کریں اور ارادہ کریں جی ہمت کریں مہنسلہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرماوے یہ دعا ان کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماوے الحمدللہ اور بلے مہنسلہ اور بلے اور ہمت کریں یہ موقع ہمت کرنے کا جی بتا مہنسلہ بتاو ہمت کر کے کوئی مشکل نہیں آپ کا بیرادہ مصال اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرماوے یہ دعا ان کے حق میں بھی قبول فرماوے الحمدللہ اور بلے مہنسلہ اور بلے ہمارے جماعت جامہ مجید جامہ مجید مہنگرول کے اندر میں وہاں کی ساری مجید جماعت تین جماعت مجید گئی تھی کوئی تھا ہی نہیں ملاقات کون کرا ہے ہمجی نے کہ ہم نے مجید جماعت کے بعد چلو اپنے مجید تو ہم گاڑی لے کے جماعت کے بعد گئے ان سے جا کے دھوڑی بات کری سب ساتھ انچال میں کے نام لکھا دیا کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے استعمال سے اور جمعہ در ساتھ بھی دیں در تو جمعہ در ساتھ جماعت کے چلنے والے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تھی آ رہے ہیں انشاءاللہ پودے ساتھ انچال میں لے کے جائیں گے تو حمد کرو ماشاءاللہ یہ موقع ہمت کرنے کا بھائی زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں ہے جو ساتھوں کا ارادہ ہے وہ بھی نام لکھا دیا بہت زمچہ جائیں گے جی اللہ سے مانگنا ہے ہاں ہاں ہمارے مہمہ نے بتایا ہے کہ صحابہ نے کتنی بڑی کبھا نہیں دی اس دین کے پاکر اب تو اس کوئی کبھا نہیں نہیں ہے تھوڑی کبھا نہیں ہے چار ملکے کو آپش آنا ہے وہ آپش نہیں آتے دے جان دینے کے لئے جا دے دے ٹھیک ہے جی نام مصلا قربانی والا نام ہے جبی اللہ کردی اسمال جبی اللہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالی انہیں بھی قبول فرمائے یہ دعا ان کے حقوں میں اللہ قبول فرمائے الحمدللہ اور بلے مصلا اور بلے اللہ کرے کیسوں سے پوری جماعت بن کے جائے اللہ کراتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہے کہ اس وقت میں اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اپنی برکت کا دروازہ کھول دے ہدایت کا دروازہ کھول دے یہ قربان ہی کھولے گا مصلا بعض میں تو ایک جماعت قربان دے کر آتی ہے اللہ تعالیٰ پوری بستی کے لئے ہدایت کے دروازہ کھول دیتے ہیں اور ایسے سے لوگوں ہدایتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ابھی چلے میں کوئی ساتھی چلے میں آپ ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی نے بھی قبول فرما ہوئے ہیں اور بتا مصلابتا چلے میں کوئی ساتھی چلے کہی رہا تھا ہو چار منہ ہے بھائی؟ ایسے چلے میں کھولتے ہو یہ چار منہ کرو اللہ سے مانگنا ہے اللہ آسان کر دیں گے جو اللہ چلے کی توفیق دیں گے اللہ چار منہ کی توفیق دیں گے ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ قبول فرما ہوئے ہیں بہت ساتھے تین دن کی نقیت کرے گے چار منہ کر دیے ہمارے دو ہزار چودہ میں ستیم ہوئے تھا پالنپور کے اندر میں ہم سو سو آدمیوں کا قابلہ لے کے جاتے تھے اور دو دن عامال مذکر کرتے ہیں کسی نے پوچھتے بتا بھائی کیا کرنا ہے چار منہ کے لئے ہم تو ہی آرہے ہیں تو پوری پیسٹ جماعت چار منہ کے پالنپور شہر جبانے ہی اور استعمانہ کے پہلے پہلے ہمارے ہر مجید کا اطلاف کے اندر نیت کی تھی کہ سوٹا کا لوگ تین دن لگا دے استعمانہ کی محلت کے دشمے میں تو سوٹا کا لوگ تین دن لگا دیے اور اکثر مصورتیں دن لگا اللہ کا راہ سے میں اور ایسی مصورت دن لگا جو بھرکہ نہیں پہنتی تھی آگے کہیں ہم کیسے جانے ہیں ہم تو بھرکہ پہنتے نہیں تھی ہم ان کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی جماعت میں بھرکہ نہیں تھی اور چادر میں اپنے آپ کو پردہ کر کے آتی تھی گرسے نکل دیتی چادر اڑتی تھی وہ جماعت بھرکہ کہاں تھا آپ چادر اڑکے جانے ہیں چادر اڑکے کی جماعت میں تین دن وہاں سے بھرکہ پہن کر آگے ہیں چادر بھرکہ والی عورتوں کو دیکھا ہم جی نہیں کہا تو بھرکہ پہن کر آئے ہم جی نہیں اور کیونکو بھرکہ لاتا ہم جی نہیں تو تین دن بھرکہ پہن کا آت تک بھرکہ پہن رہی ہے ہم جی نہیں بہت سے عورتوں نے اپنے جیوار پیس کے بیجے اللہ کے راتے ہیں اپنے شہر کو بہت سے رکسہ پیس کے بیجے کہ سبیت دو آکے چلاننا رکسہ کسی کے لئے کا ذمہ نہیں نوکری کہتے ہیں جاؤ اللہ کے راتے ہیں تو پیسٹ جماعت اللہ کے راتے ہیں اور جلے کے اعتبار سے چھتری جماعتیں بنی ایک سون ایک جماعتیں چار مہنے کے اللہ کے راتے ہیں مروان ہوئے دی اللہ نے بڑے خوشحال بنا دی ان لوگوں کو قربان دینے جائے نہیں ہوتا آدمی اللہ خوشحال بناتا ہے ٹھیک ہے بھے مسورہ کرو گھر کے اندر میں وہ آج چھے تاریخ ہے چھوٹر تاریخ کے ہمارا استعمال سروح ہوگا آٹھ دن ہمارا باقی ہیں گھروں میں اس لائد کا مشورہ بھی کرو اور مشورہ بھی کرو کہ وہ اپنے گھر میں سے ایک آدمی جانا ہے اور دوسری بات ہے کہ ایسے ماشاء اللہ استعمال سکلم جانا ہے استعمال کے اندر میں ہم لوگ گئے تھے سارنپور کے استعمال کے اندر میں حضرت شیخ کی آئینہ آجلی تھی اس استعمال میں مولا عمر صاحب رحمت اللہ نے ہم کو دیو بن بھیجا کہ جاؤ جماعت کے مہارے وہ بڑے بڑے دو دالوں میں بڑے بڑے اور ہزاروں کی طلبہ بڑھتے ہیں جب بزبزہ چھوٹے سے عالمی نظر آتے ہیں تو جماعت پتہ سکتے نہیں جاتے تھے کام نہیں کرتے تھے ہم جماعت دے کہ مہتبہ سکتے ملنا کھڑی لے ہمیں صاحب انہیں بلائے میرے کو ہمیں صاحب ہزار آؤ کہ کام کرو کہ بھاگ جاؤ گے ہم جینی میکہ حضرت آپ کام کرنے لے گو تو کام کریں گے اور بھاگ نہیں کرتے بھاگ جاؤ گے ہم جینی تو بہت حسنے لے گے ہم جینی ہم کو دے سارے مجیدوں کے نام لکھ کے دے دو ہم کام کریں گے ہم کو ریبر کی مجید رو ہوتی ہے ہم جینی نام لکھ کے دے دی ہم جینی تو الحمدللہ ہر جگہ مدہ سے ایک چلبہ امامات کرا دے دے وہ اجان چلبہ دے 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 اب ان سے دوستی کر لی اور دوستی کر کے بھی مہنہ شروع گے ہم جینی تو ایک لکھ جری بس بھر کے وہاں گئے ایک میٹھا ڈھو گھڑی بھر کے گئے سارہ مڈھو کے استعمام میں ہو جا کے مولانا کارجوئے پیجئے کارجوئے سنے مولانا بہت خوش ہو گئے دعائی دی ہم نے تو آپ کے ایسے بھی ماشاء اللہ سواری تو مر بس میں ہے لیکن اس کو اللہ کے لئے قربان کر دے نہیں اپنے بس میں جانے کا ایک وہ بس دو بس ہو کر کے اللہ کے راتے میں جانے کا تو بہت سارے ستیں نام دیتے ماشاء اللہ کل بھی آئیتے آج بھی نام آئیتے اور پتہ ماشاء اللہ پتہ چھ آدمی کے صبح میں آئیتے چھ آدمی کے نام اور تین آدمی کل نام آئیتے نو آدمی کے نام دعا کہتے اور کس کے علاوہ ہمیں بیٹھے ہیں اس پر ساتھ ہی آپ کے دن صبح میں چھ آدمی کی دس آدمی گھلا کہتے ہیں چھ آدمی تیار دے نکھوا ہے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ہوئے آدمی آپ نیت کرلو ماشاء اللہ کے ایک لگ جاتی بس بھر کے استعمائی طرف آنا ہے یہاں ساتھیوں کو جوڑنا ہے اور جو ہے ان کے سامنے ہدایت کے بات کرنی ہے اور استعمائی کا سارا نظام سمجھانا ہے گما جانے کے بعد جو ہے ہمیں عامال میں جوڑنا ہے لو بس ساتھ نامی ہے اس کے اندر میں استعمائی کی وصولی ہے پیسے سمار پاس ہیں آپ کے باتے ان کے باتے ساتھ ہیں اب محنت کر لینا اور سن کر لینا پیسے جمع کر کے پچاس سال آدمی کی پیسے جمع ہو جائیں لگتے سے بس کر لینے کی اور سکویں جوڑ کر ہیں ہی حجات دے کے شبود تاری کو استعمائی لانا ہے ٹھیک ہے بھئے اور اپنے مقامی کام میں بھی جوڑ دی رہو مشورہ میں تعلیم میں ڈھائی گھنٹے دینے ہیں دو کس کرنا ہے مہنے میں تین اللہ کا رات ہم جانا ہے پھر کرو گا نا اس کو اللہ تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤے آپ عضیت کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماؤے اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا ونبینا وشفینا مولانا محمد المبارک وسلم سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہم بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک نستغفرک و نتوبو الیک نستغفرک و نتوبو الیک یا ارحم الراہمین یا ارحم الراہمین یا ارحم الراہمین یا اللہ ہم کمزور ہے تو ہماری مدد فرما یا اللہ ہم جعیف ہے تو ہماری مدد فرما یا اللہ قدم قدم پر مدد فرما نستغفر فرما رہبری فرما حفاظت فرما یا اللہ ہم گنے گار ہیں ہم کسروار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم مجرم ہیں اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے پورے مجمع کو معاف فرما دے پوری امت کو معاف فرما دے امت پر رحم فرما دے امت پر کرم فرما دے امت کی بگڑی بنا دے امت کو ایک اور نیک کر دے امت کے دلوں کو جوڑ دے اے اللہ امت کو ایک اور نیک بنا دے امت کی دلوں کو جوڑ دے اے اللہ امت کو سنبھالا دے دے امت کو سمالہ دے دے اے اللہ ہے تیرے پیارے نبی کی امت ہے آج اس کا کوئی خورسان حال نہیں ہے اے اللہ اے اللہ تو ہی سمالہ دے دے تو ہی امت کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے دین کا صحیح فکر عطا فرما دے دین سیکھنے کی توفیق دے دے دین پر یقین کے ساتھ عمل کی توفیق دے دے جمعیداری کا احساس نصیب فرما دے جمعیداری کو پورے کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ تو ہمیں کلمہ والا بنا دے ہمیں نماز والا بنا دے ہمیں علم اور ذکر والا بنا دے ہمیں اخلاق والا بنا دے ہمیں اخلاص والا بنا دے ہمیں نبی کا کام کرنے والا بنا دے نبی کی فکر عطا فرما دے نبی کا درد اور غم نصیب فرما دے اے اللہ تو ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے ہماری آخر بھی بہتر سے بہتر بنا دے موج پر کلمہ نصیب فرما دے قبر کو جنت کا باگ بنا دے قبر کے سوالوں کو آسان فرما دے میدان حشر میں حساب کتاب کو آسان فرما دے اے اللہ عرصہ کا سایہ نصیب فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے ہاتھوں سے جامع قوسر عطا فرما دے قلصرات پر سے آسانی کی طرح پار فرما دے جہنم سے حفاظت فرما جنت الفردوس کا داخل عطا فرما اے اللہ جتنے استماد ہو چکے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے ہونے والے ہیں ان میں صفات قبولت پیدا فرما اے اللہ جتنی جماعت تیرے راستے میں نکلے ہوئی ہے دور کی قریب کی سواری کی پیدل کی اندرون کی بیرون کی مردوں کی عورتوں کی اے اللہ سب کو نکلنا قبول فرما لے ان کی بہترین تربیت فرما سفر میں تو ان کا سادھی بن جا گھر والوں کا خلیفہ بن جا والی بن جا متولی بن جا لگبان بن جا محافظ بن جا یا اللہ ان جماعتوں کا جہاں جہاں گجر ہو وہاں پر دین کی لہرے دھڑا دینے کا فیصلہ فرما بے دینی کا خاتم کر دینے کا فیصلہ فرما اے اللہ کفر کی شرک کی بدد کی جہالت کی باطل کی جڑوں کو کھیڑ دینے کا فیصلہ فرما توحید اور اسلام کی جڑوں کو قائم کر دینے کا فیصلہ فرما اے اللہ اس کی شاکھوں کو پورے عالم میں لہرہ دینے کا فیصلہ فرما اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما اخلاص تساد عمل کی توفیق عطا فرما جن تیرے بندوں نے اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے کی ارادی کیے نام لکھو ہے یا نہیں لکھو ہے یا اللہ تو سبی کو قبول فرما لے سبی کا نکلنہ آسان فرما دے نکلنے کے اسباب پیدا فرما دے اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما مصیبت جداوں کی مصیبت کو دور فرما بے وطن والوں کو وطن سے ملا دے بے گناہ قیدیوں کو کیسے چھڑا دے بے رزگر کو حلال تیب و روجیہ دا فرما دے بے اولاد والوں کو نیک صالح تندرس اولاد اتا فرما دے جن کے اولاد نے فرمان ہیں اسے فرما بردار کرنے والی بنا دے اے اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے قرض دوروں کا قرض اتار دے اے اللہ جو مانگا وہ بھی اتا فرما دے مانگنے سے رہ گے وہ بھی اتا فرما دے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھرائیوں کے لئے ان کی دعائیں مانگی تھی وہ ساری کے ساری خیر اور ساری کے سارے بھلائیوں ہمارے پوری امت کو نصیب فرما دے جن شر اور بھرائیوں سے پناہ مانگی تھی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ جن جن تیرے بندوں نے اور جن جن تیری بندیوں نے خاص طور سے عام طور سے دعا کے لئے کہا لکھا یا متوقع رہے ان کے تمام جائز مقصدوں میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرما کام کی ترقیت کا جریہ فرما آپس ملفت اور محبت کے بڑھنے کا جریہ فرما غلط پہمیوں کے دور ہونے کا جریہ فرما اور ہماری جواہ کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے قبول فرما ان اللہ ملائکتا صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم التسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا ونبینا وشفینا مولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العجت عمی سفون والسلام سلیم والحمد للہ رب العالمين